اتوار کو اس اتوار کو بیان ہوگا جو اب آ رہی ہے اس کے بعد والی اتوار کو نہیں ہوگا سمجھ میں آ رہی ہے بات موتی صاحب یہ کیسے پتہ لگایا جائے نماز قبول ہو گئی ہے یعنی اور کیا یہ سچ ہے اگر دوسری نماز پڑھنے کا دل چاہے تو اس کا مطلب پہلی قبول ہو گئی ہے یہ اس کی علامت نہیں ہے بعد ہفہ قبول ہو جاتی ہے مگر اگلی کا دل پھر بھی نہیں چاہ رہا ہوتا ٹھیک ہے نا کیونکہ دل اپنے اختیار میں نہیں ہے یہ ایک طبی چیز ہے کبھی دل چاہے گا کبھی نہیں چاہے گا اور جب دل نہ چاہ رہا ہو اس وقت نماز پڑھنا دگنا سواب ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات موتی صاحب میری رات کو آن کھل جائے یہ جو حیاء کے خلاف مسائل ہیں یہ کھلے آمنا پوچھا کریں چھاؤں میں جا کے پوچھا کریں اگر کسی علم نہ ہو کہ داڑی کاٹنا گنا ہے تو کیا اسے بھی گناہ ملے گا بھائی علم حاصل کرنا تو ضروری ہے اس کا گناہ ملے گا کہ علماء سے پوچھا کیوں نہیں آپ نے یہ مسئلہ کیا نام احرم سے مسکرہ کر ملنا جائز ہے ہمارے نام احرم سے مسکرہ کر ملنا جاتا ہے اور کچھ بات چیت بھی کرنی پڑتی ہے بھائی اب نام احرم سے مسکرہ کہ کیوں مسکرہ رہا ہے کیا وجہ کیا ہے ایسی پہلی ہے نا پوچھا کریں نا کہ میں خود کنفیوز ہو جاؤں اس میں اب کوئی خاتون اچانک سلام کر لیا اور آپ کے تھوڑا سا یعنی کوئی دفتر میں کوئی کلیک ہے یا کوئی فیمل ٹیچر ہے وہ آئی اور اس نے آپ سے مسکرہ کے سلام کر لیا تو آپ نے بھی تھوڑا سا مسکرہ کے جواب دیا تو نہیں کہ آدمی چنگیز خان کی شکل بنا کے جواب دے گا تو وہ ایک الگ چیز ہے اور ویسے کسی سے فری ہونے کے لیے مسکرانا یہ بالکل کیا ہے الگ چیز ہے باقی عورت پر پردہ فرض ہے وہ اس طرح سے کوئی فیمل ٹیچر کے لیے میل لڑکوں کو پڑھانا بے پردہ ہو کے جائز نہیں ہے اگر بی بیو خلا لے لے اور اس کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اپنے چھوڑ سے دوبارہ نکر جائے چھوڑ بھی راضی ہو تو کیا خلا جو ہے نا ایک طلاق کہلاتا ہے ایک طلاق بائن لہذا اگر خلا لیا دوبارہ چاہدی کرنا چاہیں تو شادی کر سکتے ہیں بغیر کسی شریعہ غیر شریعہ لے کے میں نے پچھلے ہفتے بھی پرچی بھی جواہی تھی آپ پوری پرچی پڑھتے نہیں میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے متاثر ہوں اور آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں تبلیم میں وقت نہیں دیا سکتا کیونکہ واحد کفیل ہوں اپنے گھر کا اور ایک لوتا بھی ہوں جیسے آپ پہلے پہلے ایرویز بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے کسی کو مزید شاگرد بنانے کا تو یہ بیانات سنا کریں اور جامعہ تو رشید میں آکے ہمارے شاگرد بن جائیں مدرسے میں داخلہ لے لیں وہاں ہم آپ کو انشاءاللہ پڑھائیں گے ہم بریلوی ہیں اور میں آپ کے بیانات سنتا ہوں آپ بہت چتہ سمجھاتے ہیں میرے ماں باپ کہتے ہیں ہم بریلوی ہیں صرف انہیں سنو کیونکہ امام اونیفار جو بریلوی فرقہ جو بزرگ تھے وہ جہنم کی آگ میں ہمارے لئے غور پتہ نہیں کیا لکھا بیان سنا کریں وہ سب سیٹ ہے ٹھیک ہے نا قادیانیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ تاریخ گوائے کوئی جھوٹا نبی سو سال سے زیادہ نہیں رہا لیکن قادیانیت کو ایک سو پچاس سال ہو گئے ہیں قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ جھوٹا نبی چالیس سال یا پچاس سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا اور ویسے بھی رہا بھی نہیں ہے قادیانی ایک سو پچاس سال کیونکہ قادیانیت برطانیہ کے سائے میں پل رہے ہیں ان کی اب تک ایک بالے زمین پر بھی اللہ نے ان کو حکومت نہیں دی ہے تو اس کو رہنا تھوڑی کہتے ہیں اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے فالوورز کب سے ہیں تو شیطان کے فالوورز تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں کیا خیالیں بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی نبوت کو پنپنے نہیں دیا مرزا غلام حمد کی کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی کی دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے آئے اور وہ نبی جس دین جس عیسائیت عیسائی مذہب کو غلط قرار دینے کے لیے آئے تھے اسی عیسائی مذہب کے حکومت کے تحت اور انہی کے دودھ پر پلنا شروع کر دے تو یہ تو ذرا سی بھی سینس ہوگی نا کسی قادیانی میں تو وہ کہے گا یہ سچا نبی نہیں ہو سکتا کیونکہ آج اگر برطانیہ قادیانیوں سے ہاتھ کھیچ لے تو قادیانیوں کو دنیا میں کہیں بھی جگہ اور ٹھکانہ نہیں ملے گا تو یہ کیسا نبی ہے جو عیسائیوں کے زیرے سایہ پل رہا ہے جو منسوخ دین ہے کیا خیال ہے قادیانیوں کا یہ دعویہ کہ تاریخ گوہ یہ ہو چکا میرے ماں باپ اور بہن باپ سب آپ سے نفرت کرتے ہیں پر میں آپ کا بیان بڑے شوق سے سنتا ہوں میں بیان سننے جلدی آ جاتا ہوں تو میرے گھر والے مجھے تانہ دیتے ہیں مفتی تاریخ مسعود کے پاؤں دمانے گیا ہے مجھے ہمیشہ منہ کرتے ہیں بیان سننے سے لیکن پھر بھی میں ان کی بات نہیں سنتا تو میری ماں مجھے نافرمان کہتی اور مجھے حدیث سناتی ہے کہ اگر ماں جہاد پر بھی جانے سے منہ کرتے تو جہاد بھی چھوڑنا پڑے گا کیا میں ماں کا نافرمان کہلاؤں گا بھئی آپ بیان ضرور سننا کریں اممہ کو سمجھائیں اممہ کوئی غلط بات نہیں کرتے اور اممی کی خدمت پہلے سے زیادہ شروع کر دیں کیونکہ بعض لوگ آکے علماء کے بیان سنتے ہیں پھر اممہ کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کہ اببہ کو کہیں کہ دوسری شادی کر لیں تو پھر اممہ تو منہ کرے گی نا تو آپ جب علماء کا بیان سنتے ہیں تو اممہ کی خدمت پہلے سے زیادہ کریں تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ یہ بیان سن کے اور ہمارا فرما بردار مننا ہے پھر وہ آپ کو بیان سے منہ نہیں کریں گی بلکہ بولیں گی اور جاؤ سمجھ میں آرہی ہے بات تو دیندار آدمی کو اپنے والدین کی خدمت اور بھی زیادہ کرنی چاہیے سمجھ رہے ہو مفتی صاحب میرا سوال ہے کیا انعامی بانڈ حرام ہے اگر حرام ہے تو کس قسم کا انعامی ہر قسم کا انعامی بانڈ حرام ہے یہ بھی ہائیہ کے خلاف مسئلہ ہے یہ کھلے عام پوچھنا ذرا مناسب کچھ مسائل میں نے ایسے ہیں آنا دے رہے ہیں کہ یہ ایسے حیاء کے خلاف مسئلہ انہوں نے ایسے کھلے عام شائع کر دیا یہ وہ مسائل تھے جو لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں اور بہت سے مرد بھی پوچھنا چاہتے ہیں بہت سے عورتیں بھی مگر شرم کی وجہ سے پوچھ نہیں سکتے تو وہ اس مسئلہت کی وجہ سے ہم نے کہا اس کو عمومی شائع کر دو اور اس کا لیبل بھی ڈال دیا تاکہ جو بھی سننے والا ہو اس کو پہلے پتہ ہو سمجھ میں آرہی ہے بات اب بعض لوگوں نے سن کے کہا کہ یہ ایک ایسی حیاء کے خلاف باتیں ہیں تو جب تمہیں پتا تھا وہ لیبل بہتا محذب لیبل ہے ایسا لیبل نہیں ہے کہ کوئی جیسے لوگ الٹے سیدھے لیبل لال دیتے ہیں لیکن اس میں پتا ہے کہ اب اس کا ٹاپک کیا ہے تو میں نے کہا کہ جب لیبل میں یہ لگا ہوا تھا کہ یہ مسئلہ بیان کیا ہے تو پھر اس کو سن کیوں نہیں سنا پورا تسلی سے یہ جیسے ایسے کوئی آدمی کوئی فلم دیکھے پوری تسلی کے ساتھ دیکھے بولے توبہ توبہ فلم کیسی فلم بنائی ہے انہوں نے تو پوری تو تم نے دیکھ لی ہے بھئی موسیقی